تو دوستوں سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کو میں اپنے چینل بولی ووڈ سٹارٹس میں تو جیسے کہ اب بتانا چاہتا ہوں کہ انکیتہ لوکھنڈے کی نرازگی اور بکی کا ریاکشن جو کی آ چکا ہے بکی نے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گیم بہت بہت سترہ ہے وہ بہت اچھا کھیلا ہے اور ڈیزرونگ تھے وہ ٹاپ فائیب کے ہمیں لگتا تھا کہیں کہ ارون کی جگہ اگر وہ ہوتے تو ڈیزرونگ تھے وہ لیکن تو انکیتہ کی ساتھ میں ہم ویڈیو بھی چلا ہوں گا یہ دیکھئے آپ ساتھ میں تو انکیتہ کی یہ جو نرازگی ہے یہ مو پہ دیکھئے جب یہ باہر آ رہی ہیں تو ساتھ دکھ رہا ہے میڈیا سے بالکل ان کا مطلب فیس ریاکشن سے ہی پڑا لگ رہا ہے کہ یہ کتنا دکھ ہے گم ہے ان کے اندر اور تو بھئی کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ بکی جو تھے مطلب جب یہ بکی کا گیم اچھا چلتا تھا تو انکیتہ ان کی پروگریس سے جلتی تھی ایسا لگتا تھا کہ انکیتہ کو ان کی پروگریس اچھی نہیں لگتی تھی کتس دسمبر تک تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ منور اور انکیتہ ہی چل رہی ہیں ہر جگہ انکیتہ ہی چل رہی ہیں مناور ہی انکیتہ میں سی hitting اقرار ہوگی لیکن انکیتہ کو تو بھائی ٹاپ تھری میں بھی نہیں ملا جیسے لگ رہا تھا بھائی ان کو تو برونز میڈل بھی نہیں ملا لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو بیند ہے یہ جیتیں گی تو بھائی ٹیکنیکل ہی اگر دیکھا جائے تو یہ تو ٹاپ تھری میں بھی نہیں تھی ٹاپ فور سے نکل گئی تو دکھ تو ان کو بڑا ہوا ہوگا لیکن جیسے ان کی گیم تھی اس حساب سے ان کو ٹاپ فور ہی ججتہ تھا کیونکہ منارہ نے اس سے کافی اچھا اور انڈویجول ہی گیم کھیلا ہے اور بھائی اگر کہہ سکتے ہو کہ اگر مناور کی بات کر تو بھائی مناور کا تو پکا تھا کل جو ڈونگری میں جلسہ تھا اور مناور نے تو بھائی مناور کی جنتا نے کیا پیار دیا ہے کیا جو وہ ریلی نکالی ہے بھائی مطلب اتنی روح منت کے گھر کے باہر نہیں ہوتی شارو خان کے گھر منت کے باہر بھیڑ نہیں ہوتی جتنی مناور کے ساتھ بھیڑ تھی اتنا فین فالنگ ہے بھائی اس کا تو اس نے تو بھائی دھمال مچا دی ہے تو یہ آپ کو سبی کو دکھ رہا ہے ابھی شیخ نے بھی انکیتہ کو ٹکر دی دی ہے منارہ چوپڑا نے بھی ٹکر دی دی بھائی ان کو تو برونز میڈل تک ہی رکھ رہی ہے برونز میڈل بھی نہیں رکھا برونز میڈل بھی منارہ چوپڑا کے نام لگ گیا تو کئی نہ کئی انکیتہ کو اس چیز کا بہت دوکھ ہے کہ ہاں بھائی وہ کیوں نہیں پہنچی وہ ان کو لگتا تھا کہ میں ڈیزارف کرتی ہوں تم کو لگتا ہے تو تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ بھائی آپ کو لگتا ہے تو آپ ڈیزارف کر سکتی ہو ایسا بلکل نہیں ہے تو آپ کو کیم بھی ویسا کھلنا پڑے گا تو اس کے علاوہ وکی جین کا ریاکشن جو ہے انکیتہ کے اوپر آ چکا ہے انہوں نے انسٹرگرام پر پوسٹ ڈال کر لکھا ہے کہ تم نے جین فیملی کو اور لکھنڈے فیملی کو پراؤڈ فیل کرایا ہے تمہار چیز میں بیسٹ ہو تمہارے فینس جو ہیں اور جتنے بھی تمہاری آڈیمس ہے وہ تمہارا بلکل پورا پورا پراؤڈ کرتی ہے تو وکی جین نے اپنا ریاکشن انکیتہ کو ایسا دیا ہے لیکن دیکھا جائے تو وکی کا گیم کافی اچھا تھا اس کمپیر ٹو انکیتہ اور انکیتہ نے اتنا خاص کچھ کھیلا نہیں ہے گیم اور دیکھا جائے تو پھر مناور ابھیشیک اور مناغہ چوبڑا تو بادی مار گئے ہیں بگ باو سترہ میں لیکن ان کا انٹرویو کوئی نہیں آیا ہے دونوں جانوں کا انٹرویو جیسے وکی تو پہلے ہی جب ٹاپ سکس تھے تو وکی نکل گئے تھے تب ٹاپ فائی فائنلسٹ بنے تھے پھر وکی جو جب نکلے وکی نے ابھی تک کوئی انٹرویو ابھی میڈیا کو نہیں دیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انکیتہ کا بھی ابھی تک کوئی انٹرویو نہیں آیا ہے جیسے کہ انٹرویو ہونے چاہیے لیکن انکیتہ کا کوئی ابھی تک انٹرویو نہیں آیا ہے تو جلدی ہم ویٹ کرتے ہیں کہ انکیتہ کا کیا انٹرویو آیا ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ میکرز کے ساتھ ابھی تک جو لڑائی کی بات چل رہی ہے وہ ابھی کوئی ایسا اپ ڈیٹ نہیں آمیں یہ رومرز ہیں کہ یہاں ان کی لڑائی ہوئی ہے میکرز کے ساتھ یہ سب رومرز ہیں اور اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے ویڈیوز ضرور دیں کومنٹ میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے بھی اور اس کے حساب سے ہم آپ کو ویڈیو دیتے رہیں گے شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے